کلتے شتیزگاہ ویڈھان صبح کے شیط کالین سطر کی کارواہی کل تک کے لیے ستھاگت کر دی گئی ہے صدر میں بیجپی کے ویڈھائک ناربازی کرتے ہوئے گر بھگرہ میں پہنچ گئے ہیں گر بھگرہ میں ناربازی کرتے ہوئے کرنے والے بیجپی اور جنتہ کانگریس کے صدرسیوں کو نلمبت کر دیا گیا نلمبت صدر سے گر بھگرہ میں ہی بیٹھ کر ناربازی کرنے لگے کسانوں کی آتمہتیا کو لے کر ویڈھان صبح میں سکتہ اور ویپکش کے ویڈھائے کام میں سامنے آگئے ویپکش کا کہنا ہے کہ سرکار کسانوں کی آتمہتیا جیسے گمبھی مددوں پر جواب نہیں دے رہی ہے وہی سرکار نے عاروپ لگایا کہ سھگن سویکار ہونے کے بعد بھی ویپکش چرچہ سے بھاگ رہا ہے سکتہ ویپکش کے بیچ میں دوران تیکھی بحث بھی ہوئی ادھر سیم بوپیج بگر نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کی سرکار ہے کسانوں کے لیے جو سوال اٹھے گا اس کا جواب دیا جائے گا چلے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جہاں سوان کی کارراہی کے بعد چھتیز گاڑ کے پور مکھے منتری رمان سنگھ سمبودت کرتے ہیں کئی معاملے میں کرج میں ڈوبا تھا تو مانسی گروپ سے کیا کسان کی ستھیتی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ آتھ مہتیا کے لیے پریریت ہو رہا ہے کیا کارراہ ہے کہ کرج کے بودھ سے ڈوبا ہوا کسان اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کو آتھ مہتیا کرنے کے لیے اب اس کو آپ بیمار بتاتے ہو پریوار کی پتنی سے جھگڑا بتاتے ہو مانسی کی ستھیتی بتاتے ہو شرابی بتاتے ہو یہ تو گلت ہے سر اس ستھگن پرستاؤ آپ نے لیا اور چرچہ کے لیے ستھگن پرستہ یار ہو گیا لگتا نہیں کہ اس پر چرچہ ہونی تھی جواب جیسے ان کی بھاؤنا اس ستھگن کے جواب میں ہی آ گیا کہ سرکار اس کو ٹالنا چاہتی سوال یہ ہے کہ سرکار بھاگے گی کیسے جواب دیا جا رہا ہے اس دھان خریبی کی ورستہ کو لے کر رہا ہے ہم پرستہ کر رہے ہیں کہ کسانوں کو کیا مدد مل سکتا ہے اور دوشیوں خلاف کاروہی کیا ہوگی تجھے کسی ویدھائک کو ویدھان سبا میں ویدھان سبا کے اندر سب کا سمان اذکار ہوتا ہے اور اس پرکار اشارہ کر کے کسی ویدھائک کو بولنے سے روکنا اوچیت نہیں مانتا مہا سر ایک ورمین کمار سائے چاہاں ایک گھوپنی بیٹھا کی چرچہ چل رہی آدھی بات کی مکہ مددی کی بات پر ہی جا رہی ہے یہ بھی جوڑ دیئے کہ میں نے دوزار دین میں لاکھیں کھائی ہے تو حق بنتا ہے تمام چیزیں وہ بات کر رہے ہیں پرانے دنوں کی چلیئے چرچہ میں کیا نکال کے آتا ہے کیا بات ہوتی ہے ابھی جانکاری میں نہیں ہے آج یہ ایک مہتپونڈ ویشہ رانجان گاؤں کے جلے کے سمبند میں تھا جس کی چرچہ نہیں ہو پائی اور وہ تھا ریت اور مرم کے عوید ناجوال خرید فروز کا بکری کا اور یہ حالت ہو گیا ہے کہ وہاں چھتیزگڑ کے سبھی چھلوں جیسے راجران گاؤں ہیں عوید روب سے بڑے بڑے سولہ اٹھارہ چکہ کی گاڑیاں چل رہی ہیں سڑکیں خراب ہو رہی ہیں عوید روب سے مرم کا نکالا جا رہا ہے عوید روب سے بینا ٹیکس پٹھا ہے ہزاروں ٹرکیں ریت نکال کر رہے ہیں گاؤں والے بیروت کر رہے ہیں ویدھائک اب تو اس سطر میں کہنے لگے ہیں کہ ویدھائک جو بھوہمی کا ہوتی ہے وہ کھیتی کھیتی کرنے والا ویدھائک نہیں ہے ریتی والا ویدھائک ہے یعنی ویدھائک کو کھیتی سے نہ جوڑ کے ریتی سے جوڑ رہے ہیں اور ویدھائک اپلیکیشن دے رہا ہے کہ عوید روب سے اتخارن ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کاروائی نہیں ہو رہی پورے شیوناتھ ندی میں ہجاروں بڑی بڑی گانیاں چل رہی ہیں اور آج وہ پرسن نہیں آیا نہیں تو یہ سارے ویشو میں بہت ساری چرچہ ہوتی کہ کیسے پورے پردیس میں ریت مافیا کا راج ہے اور عوید روب سے ہجاروں ہجار ٹرک نکل رہے ہیں دورٹر صاحب پردن کے دیور خدرچوں کے بیش آفاق پر ٹکراؤ لگاتار وردہ جا رہا ہے آج بھی کافی بحث اپنی اسٹری دیکھنے کو مہینی مکھے منتری کو بھی اسٹرک کرنے لگا مکھے منتری پردنے کی نوبات آئی مکھے منتری بھی ناراض ہوئے دیکھیں ناراض مکھے منتری یا سنسدیکار منتری ایسے پرد ہیں جہاں ہم کو ویڈھائکوں کی بات سننی چاہیے اور مکھے منتری یعنی سرن کا نیتہ اتیجیت ہو جائے تو ویڈھان تھاؤس کے اندر بچے گا کیا دھائری کا وشای سپیکر اپنی بات کہتا ہے مگر مہاتپنڈ مومی کا سرن کا نیتہ کہتا ہے ان کو دھائری سے کام کرنا سر اگلا بجٹ بننے کو ہے آپ لگتار کرج کو لے سوال اٹھاتے ہیں کتنی امید کی جائے ایسی سر اب یہ سپلیمنٹری پرستود کرنے والے ہیں سپلیمنٹری میں آج کی کرج کے بوجھ سے سرکار ڈوبی ہوئی ہے پچیس ہزار سے اوپر تو ابھی تک ہوگئے ہیں سپلیمنٹری میں اور کتنا کرج بڑھتا یہ دیکھتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کرج دیا تھا جتنا کرج ہم نے ایک سال ڈیڑھ سال میں پندرہ سال میں لیا اس کا آج کرج تو یہ ڈیڑھ دو سال میں لے چکے ہیں یہ تو کرج کے بوجھ سے اور کرج کا بھیاج پٹاتے پوری راج کی استثیتی ایسی ہو جائے گی کہ 5 سال آتے آتے جتنا بجٹ ہوگا اس سے زیادہ کرج ہو جائے بجٹ پریانکا گانی نے پتر لکھا ہوگی ہے جتنا آت کو کہ لگاتار گائیوں کی موت ہو رہی ہے vote bank آپ چھتیز گڑھ سے سیکھنا چاہیے گو دھن یا یو جنا چل دھے اس کا پالنگ کر چاہیے چھتیز گڑھ میں گائیوں کی جو استثیتی ہے جس پرکار ان کے روکا چھے گی میں ہجار گائے مر گئے اور جس پرکار چھتیز گڑھ بے سہارا گائے گھوم رہی ہیں پہرہ کی چھارہ کی ویستہ نہیں کوئی چھتیز گڑھ سے کیا سیکھ سکتا ہے یہ آدی واشی نیتری تکولے کا باہر بیجی پی میں سوال ہے پوری جانکاری ہوگی تمہیں بات یہ پردیش مباری کا دورہ سہے ہوگیا ہے کب سے آنے کا کرکہ ہوگی ابھی فائنل پروگرم نہیں آیا انہوں نے سمبھاوی بتایا بہت شکریہ شکریہ سار کاری منٹری رویند چوبی تام رد رس نیتہ پرتپکش دھنزال کوشک پور مکہ منٹری رمن سی بیج موہن اگرواد موجود رہے بیٹھک میشید کالین صدر کے دوران کارواہی کو لے کر چرچک کی بانگل کے لوگوں ایک جھٹتا کھانے اور سنگ باد کے پرتی ان کی پرتی بدھتا پشتی کرنے کے لیے دھنی واد مامتہ بینر جی کے سویٹ کے باد سی ایم بھوپیش بغیل نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ ہم سنگ